سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو میرے چینل اسم گروپ میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام سید محمد سعود ہے آج ہم آپ لوگوں کو مجین مرورہ کی سبا مسجد کے زیارت کے لے لے کی چلتے ہیں سبا مساجد یعنی کہ سات مسجد چھوٹی چھوٹی مسجدوں کا ایک گروپ ہے جو کہ ایک دوسرے کے قریب اس جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر غزو خندق لڑی گئی تھی اصل میں سات مسجد ان مقامات کی نشانگی کرتے تھے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ کمانڈ پوست آئینات تھی غزو خندق مدینہ کا تیس دن کا معاشرہ تھا مسلمانوں قریش اور یہودیوں کے اتحاد کے درمیان لڑی گئی مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار سپائیوں پر مستمل تھی جبکہ مقالفین کی تعداد دس ہزار تھی یہ ہے سلمان الفارسی مسجد یہ مسجد سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھی گئی جنہوں نے چنگ کے دوران خندق خودنے کا مشورہ دیئے آئیے مسجد فتح کی طرف چلتے ہیں یہ مسجد تمام مسجدوں میں سب سے بڑی ہے اور اس کا نام فتح خندق کی جنگ میں فتح کی وجہ سے رکھی گئی موسیقی 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 مسجد خندق اس جگہ کی سب سے جدید مسجد ہے جو صلاح پہاڑی کے دامن میں واقع ہے یہ بہت خوبصورت مسجد ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 ابھی آپ کے سامنے ہے عمر بن الخطاب مسجد مسجد علی کے مغرب میں تھوڑے سے فاصلے پر مسجد فاطوہ موجود ہے اور یہ سات مسجدوں میں سب سے چھوٹی مسجد ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو سات مسجد کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چلے پھر ملتے ہیں